24 نومبر 2009 کے دن امریکہ کے یوٹا میں رہنے والے جون جونس نام کا ایک 26 سال کا لڑکا جو کی اپنی جوب سے صدہ چھٹی لے کر اپنے گھر یوٹا میں پہنچا اور وہاں جا کر جب وہ فیملی سے ملا تو سب ہی فیملی والوں نے مل کر پلان بنائے کہ کیوں نہ وہ اس ویکیشن کو کچھ اچھے طریقے سے منائے اور کہیں باہر گھومنے جائیں تو انہوں نے پلان کیا کہ وہ پاس ہی موجود ایک نٹی پٹی کیو سسٹم کے اندر جا کر وہاں ایکسپلور کریں گے کہ آخر وہاں پر کیا چیز ہے لیکن جب وہ وہاں پر گئے اور اس کے بعد جو انسیڈنٹ وہاں پر ہوا یقین مانئے وہ پوری دنیا کے اتحاس میں آج بھی بہت بھینکر مانا جاتا ہے یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جسے سن کر جسے محسوس کر کے لوگ بہت جارہا عجیب سا فیل کرتے ہیں ان کو اس چیز کا فوبیا تک ہو جاتا ہے جی ہاں آپ کو بھی میں اس چیز کے لیے وارننگ دے رہتا ہوں یہ ہے کلاوسٹر فوبیک کنٹینٹ جی ہاں ایک ایسا کنٹینٹ جسے جاننے کے بعد آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا فوبیا ہو جائے تو آپ پلیز اس طریقے کے کنٹینٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے گا ورنہ چلیے میرے ساتھ لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مستریوس دنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں پک ملک دیں تاکہ اکل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈ اور دے دوں اور ہاں یار آپ سبھی کے لیے Q&A سے ریلیٹڈ ایک اناؤنسمنٹ ہے میں Q&A ویڈیو نکالنا چاہتا ہوں بہت لمبے ٹائم سے نکالنا چاہ رہا تھا لاسٹ ویڈیو جو میں نے Q&A کے نکالی تھی وہ 2020 میں نکالی تھی تین سال ہو چکے ہیں سو مجھے خود کو بھی یہ فیل ہوتا ہے اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ مجھے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے نیچے ایک پن کمنٹ ڈال دوں گا میرا خود کا ہی تو آپ اس کمنٹ کے ریپلائی میں اپنے کوشنز ڈال سکتے ہیں جو جو آپ کو کوشنز مجھ سے پوچھنے ہیں تو آپ جرور لکھے گا میں جن کے بھی ریلیونٹ کوشن ہوں گے ان سبھی کا ریپلائی جرور دوں گا اور اگر آپ یہاں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مجھ سے آ کر میرے انسٹرگرام پر بھی وہ کوشنز ڈال سکتے ہیں یہ میرے انسٹرگرام آئیڈیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو پلیز آپ مجھے وہاں فولو کر کے وہاں اپنے سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں جلدی ہی اسی ہفتے کے اندر میں Q&A سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو لے کر آنے والا ہوں سمیتہ سن 1960 کا اور جگہ تھی امریکہ میں موجود نٹی پٹی کیو سسٹم جب 1960 میں اس گفاؤں کے جنجال کو پہلی بار ڈھونڈا گیا تو لوگ حیران تھے کیونکہ اس گفاؤں کا جو انٹرینس ہے جو کی مکھے دوار ہے وہ صرف تیس انچیز چوڑا ہے تیس انچ آپ سوچ سکتے ہیں تقریباً تقریباً دھائی فٹ کے آس پاس ہو گیا تو دھائی فٹ کے آس پاس وہ صرف چوڑا ہے اور اسی کے اندر سے لوگوں کو جا کر اس پورے کیو سسٹم کو اس پورے گفاؤں کے جنجال کو ایکسپلور کرنا تھا جب لوگوں کا یہ بات پتا چلی تو پوری دنیا سے ویڈیٹرز اس گفاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے امریکہ آنے لگے اور یقین مانیے بہت جڑا پوپولر ہوتی گئی لیکن اس گفاؤں کے اندر اتنے جڑا ایکسیڈنٹس بھی ہوئے کہ یقین مانیے اس کو کئی بار بند بھی کر دیا گیا وہاں کی سرکار دوارہ لیکن پھر یہاں پر لوگ کیونکہ لوگوں کو اس گفاؤں سے بہت جڑا obsession ہے کیونکہ یہ گفاؤں دکھنے میں باہر سے جتنی جڑا چوڑی لگ رہی ہے اندر جاتے جاتے بہت جڑا ڈراؤنی ہو جاتی ہے اندھیرہ وہاں بھر جاتا ہے اندر پانی بھی کئی جگہ پر موجود ہے اور اس کے اندر کے جو راستے ہیں وہ کئی جگہ سے تو اتنے پتلے ہیں کہ آپ اور میں تو چھوڑی دیجئے ایک بچہ بھی اس کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتا اتنے زیادہ وہ سنکرے ہوتے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اندر جانا پزند ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ وہ اس کے اندر فس بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پھر بھی ان کو ایک چل رہتی ہے اندر جانے کی مئی 2006 کا ٹائم آتے آتے امریکی سرکار نے پھر سے اس گفاؤں کے اندر جانے پر پابندی لگا دی لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ پھر سے لوکل گروپس اور باہر سے بہت سارے ویزیٹرز جو کی صرف اس گفاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں آنے والے تھے ان سب ہی نے مل کر اندولن چھیڑ دیا امریکی سرکار کے خلاف کہ تم اس طریقے سے ایک پراغرتک چیز کو بند نہیں کر سکتے اس کے اوپر سب ہی کا ادھیکار ہے لیکن یہاں پر سرکار دوارہ یہ ریپلائی دیا گیا کہ یہ کیو سسٹم ایک ٹائم بوم جیسا ہے جو کبھی بھی کسی بڑے حادثے کو نیوتا دے سکتا ہے لیکن یہاں پھر سے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہے ہمیں تو یہاں جانا ہے ہم سیریس کیو ایکسپلوررز ہیں ہمیں تو جانے دیجئے جو بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ اپنی رسک پر جاتا ہے اپنی سیفٹی خود وہ لے کر چلتا ہے آپ کو اس سے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اب جیسی یہ بات سرکار کے سامنے واپس اٹھنے لگی تو ان کو مجبوراں واپس اس کے بارے میں ویچار کرنا پڑا کہ کیا اس گفہ کو پھر سے کھولنا چاہیے یا نہیں تب یہاں پر لوگوں سے پھر سے ایک بار سرکار دورہ اپینین ان کا مانگا گیا کہ کیا آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ اس جان لیوا گفہ کو جس کے اندر پہلے ہی کافی سارے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں لوگ اس کے اندر فج جاتے ہیں تو کیا ایسی خطرنا گفہ کو واپس کھولنا چاہیے یا نہیں تو لوگوں نے میل ڈالنے شروع کر دیے سرکار کو جس میں سے ایک میل تو مجھے یاد ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا وہیں کے ایک لوکل آدمی نے کہ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو اس گفہ کے اندر جانا بہت پسند ہے ہمیں اس گفہ کے ہر ایک راستے کو یاد کر رکھا ہے ہم اس کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن سرکار دورہ پابندی لگائے جانے کی وجہ سے ہمارا جو فن ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا جا رہا ہے ہم اپنے خالی ٹائم کے اندر اس گفہ کے اندر جا کر ایکسپلور کیا کرتے تھے پراغرتی کو لیکن اب ہم نہیں جا سکتے خیر ایسے بہت سارے میل سرکار کے پاس آئے بڑھ اکٹوبر دوہجار ساتھ تک آتے آتے سرکار نے اس گفہ کے اوپر پروپر طریقے سے بین لگا دیا کہ کوئی بھی اس گفہ کے نیڑے تیڑے نہیں فٹک جائے گا اگر فٹکا تو اس کو ہم اچھے سے دیکھ لیں گے اس کی بیماری کیا ہے ہم اس سے پوچھ لیں گے تب یہاں پر ٹائم آ چکا تھا مارچ دوہجار نو کا جب فائنلی سرکار ایک بار پھر سے سامنے آئی اور انہوں نے لوگوں کے سامنے پروپوزل رکھا کہ ہم ایک بار پھر سے اس گفہ کے سسٹم کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا پرکرتی کو اندر سے دیکھ سکے لیکن ہم اب کی بار کچھ نئے رولز لے کر آئے ہیں اور اس میں رولز یہ ہے کہ ایک بار میں ایک ہی گروپ جتنا سرکار تیہ کرے گی وہی اس کے اندر جا پائیں گے لیکن اس گروپ کے اندر دو ایسے میمبر ہونے چاہیے جن کے پاس experience ہو پچھلے کافی لمبے ٹائم سے وہ cave exploring کو جانتے ہو اس گروپ کے اندر ایسے دو میمبر ہونے چاہیے تب یہاں پر لوگوں کو لگا اب تو مزا جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو cave exploring کا experience ہے اور وہ اپنے ساتھ certificate بھی لے کر گھومتے پھرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو پکڑ کر اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے اور اس گروپ کے اندر جانے لگ جائیں گے ساتھ یہاں پر سرکار نے کہا تھا کہ اس گروپ کے اندر جانے سے 21 دن پہلے ان کو permission لینے پڑے گی permit لینا پڑے گا اس کو explore کرنے کا اور ایک دن کے اندر وہ permit ختم ہو جائے گا اسی ایک دن کے اندر ان کو وہ پوری گروپ اندر سے بھی دیکھنے ہے اور باہر بھی واپس نکلنا ہے اور ایسا یہ گروپ بنا 26 سال کے جون جونس اور اس کے بھائی 23 سال کے جوش جونس کے ساتھ نو اور لوگ جو کہ اب اس نٹی پٹی گوفہ کے اندر جانے کے لیے تیار تھے اصل میں یہاں پر جوش جونس باہر نوکری کیا کرتا تھا اور وہ نوکری سے اپنی چھٹی وغیرہ لے کر اپنی پتنی سے ملنے کے لیے یوٹا واپس آیا تھا اور اس نے سوچا کہ کیونہ وہ لمبی ٹائم کے لیے آیا ہے تو یہاں سبھی پریوار والوں نے اور دوستوں نے مل کر پلان بنا لیا کہ وہ نٹی پٹی کیو سسٹم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر وہاں پر کیا بھزڑ مچی ہوئی ہے جوش اور جون دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس نٹی پٹی کیو سسٹم کو ایکسپلور کرنے کے لیے ان کے سبھی دوست اور فیملی میمبر جو کی نو اور لوگ تھے ٹوٹل گیارہ لوگ یہ ہو چکے تھے یہ سبھی رات کو سات بجے کے آسپاس یہاں جون اور جوش کے گھر پر ہی اکٹھا ہوئے اور یہاں سے تقریباً پونہ گھنٹا کی ڈرائیو تھی اس نٹی پٹی کیو سسٹم تک جانے کے لیے اور رات کے آٹھ بجے ان کو اپنی یاترہ اس کیو سسٹم کے اندر شروع کرنی تھی انہوں نے سارا سامان اپنا پیک کر لیا سارا تام جھامن کا ریڈی ہو چکا تھا اچھا چھے ٹورچوں وغیرہ انہوں نے لے لی تھی اندر جانے کے لیے انہوں نے الگ سے ڈریسز بھی اپنے ساتھ گاڑی وغیرہ میں رکھ لی تھی اور اب مطلب کی سب کچھ ریڈی تھا یہاں سے جانے کے لیے اور اس گفہ کو اندر سے ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں پر جب اس کیو منیزمنٹ سسٹم نے جب ان سے پوچھا کہ آخر اس گروپ کے اندر دو ایکسپیرینس کیورس کون سے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جوش کا نام آیا اور دوسرے یہاں پر جون کا نام آیا یہ ان دونوں کو ہی یہاں پر پہلے بھی ایکسپیرینس تھا انہوں نے پہلے بھی یوٹا کے اندر رہتے ہوئے آسپاس کی کافی ساری گفہوں کے اندر کیو ایکسپلورنگ کی تھی تو ان دونوں کو ہی ایکسپیرینس کیورس یہاں پر بنایا گیا اور ان دونوں کے اوپر ٹیگ لگا کر ان دونوں کو گروپ کے ساتھ آگے آگے بھیج دیا گیا اور فائنلی اب یہ ساڑھے آٹھ بجے کے آسپاس پورا گروپ اس کیو سسٹم کے اندر ایکے کر کے اسی تیس انچ والے ہول سے ایکے کر کے اندر انٹر ہو چکا تھا اس کیو ایکسپلورنگ کا پہلا ایک گھنٹہ اس گروپ کے لیے بہت مزیدار بھی تھا کیونکہ یہ گفہ سٹارٹنگ میں جو تھی وہ بہت جارہ چوڑی تھی تیس انچ کے آسپاس ڈھائی فوٹ کے آسپاس بندہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نکل جاتا ہے اس جگہ سے بھی ہاتھ پر مار کے کوئی دکت نہیں آتی فائنلی اب یہ پورا گروپ گیارہ کے گیارہ لوگ اس گفہ کے ایک حصہ جس کا نام بگ سلائٹ ہے اس بگ سلائٹ کے اندر انٹر ہو چکے تھے یہاں پر اس گفہ کے اندر یہ بہت بڑی جگہ تھی جہاں گیارہ کے گیارہ لوگ اکٹھا ہو کر وہاں اتر سکتے تھے اور ان کو اب اس گفہ کے اندر وہاں سے آگے نکلنا تھا فائنلی اب اس بگ سلائٹ کے اندر اترنے کے بعد گیارہ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگے اور ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے کہ میں نے بڑیا کیا میں نے بڑیا کیا لیکن یہاں پر جوش اور جون دونوں بھائی آپس میں ہی ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے کہ دیکھنا اب کی بار میں آگے جاؤں گا اور میں ایسے سے پارٹس کے اندر بھی جاؤں گا جس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے سبھی بہت زیادہ حسی مزاک کر رہے تھے تب یہاں پر جوش نے جون کو ایک چیلنج کیا کہ اس گفہ کا جو برت کینال والا حصہ ہے اس کے اندر جا کر ہم دیکھیں گے اصل میں جو برت کینال والا حصہ ہے وہ بہت جارہ سنکرا تھا اس کے اندر بہت ہی کم کیو ایکسپلوررز آ سکھ جا پائے تھے اور ان دونوں بھائیوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو چیلنج کر دیا کہ اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر جائیں گے دیکھیں گے کہ آخر وہاں پر کیا ہے اور لوگ کیوں اندر جانے سے وہاں ڈرتے ہیں جون نے یہاں پر جوش کو کہا کہ تم چھوٹے ہو تم یہی رکو میں آگے آگے چلوں گا اور میں بتاتا جاؤں گا کہ آگے کیا ہے اور تم مجھے بس فولو کرتے رہنا تب یہاں پر جون نے بیگ سلائیڈ سے جو گفہ آگے کی طرف نکلتی تھی برت کینال کی طرف اس کے اندر اپنے پیر ہاتھ رکھے اور اب وہ اندر آگے گھسٹ گھسٹ کر آگے کی طرف جانے لگا اور اب تک سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا تھا لیکن یہاں تب پیچھے سے باتیں ہونے لگی کہ آخر یہ برت کینال والا تو وہ حصہ ہے جس کے اندر پہلے بھی لوگ اٹک چکے ہیں کئی کئی گھنٹوں کے لیے لوگ وہ اٹکے رہتے ہیں اس کے اندر اور بعد میں ان کو ریسکیو کر کے بچانا پڑتا ہے تب یہاں آگے چل رہے جون نے سب کو کہہ دیا کہ نہیں کوئی دکت نہیں ہے مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہے میں نے اس چیز کو پہلے بھی ہینڈل کیا ہوا ہے کوئی دکت مطلب جیسا میں کہتا ہوں ویسا ویسا کرتے رہو سب لوگ اب جون کو فول کر رہے تھے سب کو جون کے اوپر وشفاظ بھی تھا کیونکہ اس کی باتیں بہت جارہ کونفیڈنس والی تھی تو یہاں کسی کو کوئی دکت نہیں تھی لیکن اب یہاں دکت یہ آئی جون کے لیے کہ جو برت کینال والا حصہ تھا وہ رائٹ سائیڈ کی طرف تھا اور وہاں سے تین آلگ لگ راستے آگے کی طرف جا رہے تھے تو جون کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایچول میں جو برت کینال ہے وہ کون سی ہے اور اس کو کس راستے میں جانا ہے وہاں نہ کوئی سائن بورڈ وغیرہ لکھا ہوا تھا وہاں نہ کوئی نشانی بنائی گئی تھی کہ اس راستے میں جاؤگے تو آگے بند ملے گا یا پھر یہ آگے جارہ سنکرا ہے یا پھر ان تینوں میں سے کون سا برت کینال ہے یہاں جون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جبکہ پاکی پیچھے چل رہے دس لوگ اب جون کو ہی فولو کر رہے تھے جون کی جسے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ صرف اس کو ہی آگے دکھ رہا تھا پیچھے والوں کو تو صرف جون کی ٹانگیں ہی دکھائی دے رہی تھی خیر یہاں جون کو ڈیسائیڈ کرنا تھا لیکن یہاں اس کو جانا رائٹ کی طرف تھا اس نے لیفٹ کی طرف اپنا ٹرن لے لیا اور اب اس نے گھسٹ گھسٹ کر اندر کی طرف جانا شروع کر دیا لیکن یہاں یہی ٹرن تھا اس کی زندگی کا جو کی انتیم بھی ہونے والا تھا اور بہت بہت جارہ بھیانک بھی ہونے والا تھا جی ہاں جیسے اس نے لیفٹ ٹرن وہ لیا اور وہ اس کے اندر جانے لگا تب اسے محسوس ہوا کہ یہ تو اندر سے بہت جارہ سنکرہ ہوتا جا رہا ہے اتنا سنکرہ کہ وہ خود بھی اندر ہاتھ پر مار کر آگے کی طرف نہیں بڑھ پا رہا لیکن جیسے جیسے اس نے جور لگایا کیونکہ اسے آگے کی طرف تھوڑا کھلا حصہ دکھائی دے رہا تھا اس کو امید تھی کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو سب کو ایک بار انفارم کر دے گا کہ ایک بار سبھی اسی جگہ پر ہی کٹھا ہو جاؤ ہم نے شاید غلط ٹرن لے لیا ہے ہمیں واپس جانا پڑے گا تو اس نے یہاں اور جور لگانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس کھلے حصے تک پہنچ پائے لیکن یہی اس کی سب سے بڑی گلتی تھی فائنلی وہ جس حصے کو دیکھ رہا تھا جو کی آگے سے بہت زیادہ کھلا تھا اس تک پہنچنے کے لیے اسے اس پوری گفہ سسٹم کے لپ آف کیو نام کے ایک جگہ کو پاس کرنا تھا تاکہ وہ وہاں سے نکلے اور نیچے جا کر واپس گھوم سکے اس کو یہ امید تھی کہ وہ اس کو کروس کر کے واپس گھوم کے پیچھے چلا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جیسی وہ لپ آف کیو میں گھسا لپ آف کیو نام کے اس جگہ کے اندر گھسا وہ بلکل فس گیا لٹرلی اور اس کو بہت جارہ جور لگانا پڑ رہا تھا کیونکہ یہاں پر وہ جو ہال تھا آپ خود سوچ کر دیکھ لیجئے جو واشنگ مشین کا ڈرائر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہوگی اس کا جو ڈرائر ہوتا ہے وہ کتنا ہی چوڑا ہوگا بارہ انچ تیرہ انچ چودہ انچ بس اتنا ہی تھا اور ایک انسانی شریر ایک چھبی سال کا لڑکا ہٹا کٹا وہ بھی شادی شدہ وہ بھی تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہوگا کیا آپ میں سے کوئی ڈرائر کے اندر فٹ ہو سکتا ہے obviously نہیں بچوں کی میں کہہ نہیں سکتا لیکن ایک اچھا کاسا adult انسان وہ تو کبھی بھی ڈرائر کے اندر فٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن اب یہاں سوچ کر دیکھیں آپ جون آگے جا کر اس ڈرائر جتنے حصے میں ہی فٹ ہونے والا تھا اس نے جیسے تیسے اس ڈرائر کے اندر اپنے آپ کو گھسایا اس کے کپڑے بھی کافی جگہ سے پتھروں کی رگڑ کی وجہ سے فٹ چکے تھے اس کو کافی جگہ سے چوٹے بھی آ چکی تھی لیکن اب پھر بھی وہ اس لیپ آف کیو کو پار کرتے ہوئے اندر کی طرف جانا چاہ رہا تھا اور جیسے اب یہاں جون نے لیپ آف کیو کو کروس کیا وہ لٹرالی نیچے کی طرف جا کر فیسل کر نیچے گر گیا اور وہ جہاں گیرا تھا وہ اس گفہ کا اینڈ تھا اس کے آگے گفہ تھی ہی نہیں آگے وہ بند تھا اب آپ سوچ کر دیکھیں ایک بندہ ڈرائر جتنی جگہ کے اندر فسا ہوا ہو اور اس کو آگے وہ بند ملے ڈرائر بھی نیچے سے بند ہوتا ہے آپ سوچ کر دیکھیں وہ اپنے ہاتھوں کے سمیت اس نے ہاتھ اپنے پیچھے کی طرف کر لیے تھے کیونکہ اس کو آگے رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں تھی اور اب اس کا سر سیدھا جا کر نیچے کی طرف لگا جو کی آبیوسلی بند تھا تب یہاں پر اس نے اپنے پیچھے موجود بھائی جوش کو آوازے لگانی شروع کر دی کہ جوش مجھے دکت ہو رہی ہے کیونکہ میں ہافت چکا ہوں جبکہ یہاں پیچھے چل رہا جوش اس کو یہ مسی مزاک لگ رہا تھا اس کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کا بھائی اسے صرف ڈرانا چاہ رہا ہو اور جب اگلے دن وہ صبح واپس باہر نکلیں گے اس گفہ سے تب وہ ان کو کوئی ایک بھیانک کہانی سنا سکے وہ جس کہانیاں بنا رہا ہو اس کو ایسا لگ رہا تھا اور جیسے ہی جوش پیچھے سے گھسٹا ہوا آگے کی طرف آیا اور لیپ آف کیو کے پاس پہنچا تو اس کو لگا نہیں یار لیپ آف کیو کے اندر تو میں جاہی نہیں سکتا آخر یہ جوش اندر کیسے گیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا بھی تک تب یہاں پر اس نے آواز لگائی اپنے بھائی کو کہ جوش کیا کیا تم لیپ آف کیو کو کروز کرتے ہوئے نیچے کی طرف گئے ہو تو یہاں جوش نے ریپلائی کیا کہ ہاں میں یہی سے کروز کرتے ہوئے اندر گیا ہوں تو اب یہاں جوش نے پوچھا کہ آخر گئے کیسے یہ تو اتنا چھوٹا سا راستہ ہے تقریباً ایک فٹ کیا سپاس ہے تم اس کے اندر فٹ کیسے ہوئے جوش نے ریپلائی کیا کہ میں بس جیسے جیسے ہو گیا اور اب میں نیچے کی طرف فش چکا ہوں اب میں نہ تو گھوم سکتا ہوں میرے ہاتھ بھی پیچھے کی طرف ہیں اور نہ ہی میں ہاتھ پیر مار سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تم کو ہی مجھے کھیچنا پڑے گا لیکن کھیچے کیسے جوش یا پھر باقی اور جو نو لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی اتنا پتلا نہیں تھا ایک بچے کے جتنا پتلا ہونا چاہیے تھا جو کی اس لپ آف کیو کو کروز کرتے ہوئے جون کو باہر نکال سکتا تھا پیچھے سے پیر پکڑ کر کھیچ کر لیکن یہاں ایسا کوئی بھی کرنے والا نہیں تھا جوش اب سمجھ چکا تھا کہ اس کا بھائی جون بہت بڑی مصیبت میں آ چکا ہے اور اس کو ترنت اگر نہیں باہر نکالا گیا تو یہاں بہت بڑی tragedy بھی ہو سکتی ہے اس نے پیچھے موجود پورے گروپ کو آواز لگا دی کہ یہاں دکت ہو گئی ہے emergency situation ہے سبھی کے سبھی واپس جاؤ اور big slide میں اکٹھا ہو آپ کو یادی ہوگا big slide وہ جو گفہ میں انٹر کرنے کے کچھ دیر بعد وہ جو آتا ہے وہ بیچ میں کافی بڑا hole سا اس کے اندر سارے آ کر اب اکٹھا ہوئے اور وہاں سے جوش نے ایک اور لڑکے کو جون کے پاس بھیجا تاکہ وہ leap of cave کے پاس ہی رکھ کر جون کو تھوڑا شانت کر سکے کیونکہ یہاں پر جون اندر بہت زیادہ پینک لے چکا تھا اور اس کو اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی دوسرا لڑکا leap of cave کے باہر لیٹ کر اس کو بس شانت کروا رہا تھا اس کو باتوں میں الجا کر رکھے ہوئے تھا اس کے علاوہ جوش اس گفہ سے باہر نکلا باہر نکل کر کھولے میدانوں سے ہوتے ہوئے اس گفہ کے جو management system تھا اس کے reception پر گیا وہاں جا کر ان کو امرجنسی بتائی کہ ایسے ایسے leap of cave کے اندر جون فچ چکا ہے اور ترنت ہی کوئی امرجنسی سرویسز بھیجیے یہ بات بول کر جوش واپس آ گیا اور اب امرجنسی سرویسز کو یہاں پہنچنے میں پورے تین گھنٹوں کا سمیں لگنے والا تھا رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بچ چکے تھے اور فائنلی اب اس موقع پر اس گفہ کے اوپر موہانے پر ایک ٹیم پہنچ چکی تھی ریسکیوز کی اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی سوزی نام کے ایک لوکل وولنٹیئر جس کو کیو ایکسپلورنگ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا تو یہاں پر سوزی نے کہا کہ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ہی جاؤں گے اور جا کر دیکھوں گی کہ آخر سیچویشن کیا ہے سوزی یہاں پر پورے اس سسٹم سے ہوتے ہوئے leap of cave تک پہنچی وہاں جا کر اس نے جون کے پیرو کو دیکھا اس کو ہاتھ لگا کر feel کروانے کی کوشش کری اور وہ چیک کر رہی تھی کیا جون ابھی تک زندہ ہے اس نے جون کو جیسے یاد لگایا جون نے پیرو کو ہلایا اور وہ اسے بات کرنے لگی ہائے جون میں سوزی ہوں میں ہاں تمہاری help کرنے کے لیے آئے ہوں میری ٹیم باہر گھڑی ہے تب یہاں جون نے reply کیا thank you سوزی مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے سوزی نے کہا کوئی دکت نہیں ہے بہت ایزی ہے بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہی تم باہر نکل جاؤ گے اور واپس اپنے گروپ سے مل لوگے جون نے جب یہ بات سنی تو اس کو بہت جارہ شانتی ہوئی اور اس کو لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جبکہ باہر موجود گروپ میں سے سبھی لوگوں نے obviously جون کے گھر پر فون کرنے شروع کر دیئے جون کی وائف کو یہ بتا دیا کہ ایسے سے جون اندر فش چکا ہے جون کی بیوی اپنی بچی کو لے کر ساتھ اس پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی وہ ابھی اس گفہ کے مہانے کے اوپر گھڑی تھی ساتھ یہاں پر تیس اور گاڑیاں جو کی ٹیموں کی بھر بھر کر اب اس پوائنٹ پر آ چکی تھی جس جس کو پتہ لگتا جا رہا تھا کہ وہاں امرجنسی ہو گئی ہے سبھی کے سبھی اپنا تام جھام لے کر یہاں پہنچ رہے تھے تب یہاں سوزی جو کی سب سے پہلے اندر گئی تھی اس کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اس کی جینس کو کاٹ دیں اوویسلی ہاں جون کی اگر جینس کو ہم کاٹ دیں تو وہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور اس کو جب ہم باہر کھیچیں گے تو اس کے لیے ایزی رہے گا لیکن یہاں پر دکھتے تھی کہ دو گھنٹوں کی مہنت کے بعد بھی سوزی خود اس لیپ آف کیو کو اینٹر نہیں کر پا رہی تھی آپ سوچ کر دیکھیں کہ ایک لڑکی لڑکوں سے تو اوویسلی وہ پتلی ہی ہوتی ہیں سوزی خود اب لیپ آف کیو کو اینٹر نہیں کر پا رہی تھی اس کے اندر سے اس نے بہت جانے کی کوشش کری لیکن وہ اندر جا ہی نہیں پائی وہ اتنا سنکرا تھا اس کو خود حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر تم جون کیسے گئے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا بھی تک لیکن یہاں جون بیچارہ روئے جا رہا تھا اندر موجود تقریباً دو گھنٹوں تک جون کی جینس کے ساتھ لڑنے کے بعد سوزی نے ہار مان لی کی نہیں یہ جینس تو باہر نہیں نکل رہی مجھے کچھ اور آئیڈیا لگانا پڑے گا اس نے جون کو کہا کہ جون تم یہی شانت رہو کوئی دیکھت نہیں ہے اوپر اور کافی ساری ٹیمز موجود ہیں میں ان کے پاس جاتی ہوں اور کوئی سمان وغیرہ لے کر آتی ہوں جسے ہم اس راستے کو تھوڑا چوڑا کر سکے اور ہم تم کو فیر آسانی سے باہر نکال لیں گے سوزی واپس کرول کرتے ہوئے گھسڑتے ہوئے اس گفہ سے باہر نکلے اور باہر آ کر لوگوں سے باتے کرنے لگی لیکن جیسے ہی ہاں سوزی نے باہر لوگوں سے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ آخر کیا کیا جائے سوزی کا تو دماغ ہی پریشان ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کیسے کیسے آئیڈیاز دے رہے ہیں جی ہاں اس کو جو سب سے پہلے آئیڈیا ملا تھا وہ یہ تھا کہ کیوں نہ ہم اگر جون کے پیروں کو کٹ دیں اس کے دھڑ کو کٹ دیں تو ہم جون کو آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں ارے مورکو اگر تم کٹ ہی سکتے ہو تو تم اس کو باہر بھی تو نکال سکتے ہو اوویسلی یہاں کسی کو لپ آف کیو کی جو سنکرہ پن تھا اس کا اندازہ نہیں تھا یہاں پر کہ وہ کتنا سنکرہ ہے کتنا بھیڑا سا ہے دوسرا یہاں پر آئیڈیا یہ آیا کہ کیوں نہ ہم دیواروں کے اوپر کافی سارا تیل لگا دیں تو یہاں وہ چکنی بن جائے گی اور جب جون کو ہم باہر کھیچیں گے کسی بھی طرح سے یا پھر جون خود باہر آنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوبریکیٹ ہو جائیں گے اور اگر وہ چکنی ہوگی تو اسے باہر آنے میں آسانی ہوگی لیکن یہاں اس آئیڈیا کو بھی منع کر دیا گیا جو جو ایسے آئیڈیاز لے کر آ رہا تھا سوزی نے سب کو کہا نکل یہاں سے تمہارا یہاں پر کوئی جرورت نہیں ہے تم کیسے ایسے آئیڈیاز دے رہے ہو تم ایک بار جا کر دیکھ کر تو آؤ کہ لیپ آف کیو آخر کیا بھسڑ ہے اندر تم کو سیچویشن کا اندازہ نہیں ہے تم باہر کھڑے کھڑے جس آئیڈیاز دے رہے ہو لیکن یہاں پر جنہوں نے لیپ آف کیو کو اصل میں دیکھا تھا وہ بھی لوگ اوپر ریسکیو ٹیم میں موجود تھے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آخر اندر کیا ہوا ہوگا تو ان کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم کافی سارے رسیاں اور پولیز کا استعمال کر کے آپ کو پتا ہی ہوگا پولیز جس کے اوپر رسیاں لگتی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم جب کوئے کے اندر سے پانی کھیچتے ہیں تو ایک اوپر گول پولی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سے رسی لگی ہوتی ہے اور رسی کو ہم اس طریقے سے کھیچتے ہیں تو آسانی رہتی ہے ہم کو کھیچنے میں وہ بھاریپن ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ بارٹی کتنی بھاری ہے اب وہی پولیز کا استعمال جون کو کھیچنے کے لئے کیا جانا تھا انہوں نے پلان بنایا کہ ہم کافی سارے پولیز اس گفہ کے اندر جو لیپ آف کے وہاں پر کافی سارے پولیز لگا دیں گے اور وہاں سے رسیوں کے ایک سسٹم کو اندر ڈالیں گے جس کے اندر جون اپنے آپ کو الجھا لے گا اور جب ہم رسیوں کو کھیچیں گے تو ہمارا جور بھی کم لگے گا اور جون کے اوپر جارہ جور لگے گا جون باہر آ جائے گا رام سے تو یہ آئیڈیا سوزی کو بھی اچھا لگا تو اس نے کہا اوکے ہم اس کے اوپر implement کرتے ہیں لیکن یہاں اب کافی ساری دکھتیں آنے والی تھی کیونکہ وہ جو drill machine لے کر گئے تھے وہ diamond cutter والی drill machine نہیں لے کر گئے جس سے یہ چٹانے اس طریقے سے کاٹی جاتی ہیں یہ بجہ سے ایک normal drill machine لے گئے اور واپس جب وہ باہر آئے تو ان کو کافی سارا time لگ رہا تھا drill machine وغیرہ بدلنے میں خیرہ فائنری drill machine بھی آ گئی انہوں نے دیواروں کے اندر چھید کرنے شروع کیے جس کے اندر وہ پولیس کو اٹکا سکتے تھے اس کے اوپر کافی موٹے موٹے nut لگائے گئے اور ان نٹوں کو ان چھیدوں کے اندر گھوسایا گیا تاکہ وہ ایک پولیس کا پورا سسٹم بنا سکے لیکن یہاں دکت یہ بھی تھی کہ جس جگہ پر وہ drill کر رہے تھے جس جگہ پر rescuers پہنچ رہے تھے وہاں صرف ایک ہی آدمی ایک ٹائم پر پہنچ سکتا تھا بگ سلائٹ کے آگے جو راستہ تھا وہاں صرف گزر گزر کر obviously crawl کرتے ہوئے ایک ہی آدمی جا سکتا تھا اور اس کو اپنے ساتھ machineیں بھی لے کر جانی تھی رسیاں بھی لے کر جانی تھی nut بھی لے کر جانے تھی اس کو position بھی تیع کرنی تھی کہ ایک پولی یہاں لگے گی ایک پولی اس کے سامنے لگے گی تب ہی یہاں پر وہ صحیح طریقے سے جون کو کھیچ پائیں گے لیکن یہاں ایک آدمی کتنا کام کر لے گا کتنے drill لگا لے گا کتنے چھید کر لے گا اس کو یہاں دکت ہو رہی تھی بار بار بندوں کو بدلنا پڑ رہا تھا اور اس کے اندر ٹائم جا رہا تھا اب لگ بگ صوبے ہو ہی چکی تھی اوپر سیکڑوں لوگ اکٹھا ہو چکے تھے لیکن سیکڑوں کے سیکڑوں کسی کام کے نہیں تھے اندر تو کوئی ایک ہی جا سکتا تھا تب یہاں پر ایک نئی سمسیہ اور آگئی جو اوپر ریسکوئرز موجود تھے ان کے اندر کافی سارے ڈاکٹرز بھی تھے اور ڈاکٹرز کے اندر کافی سارے کارڈیولوزسٹ بھی تھے انہوں نے جب سوزی سے بات کری کہ آخر جون کس پوجیشن میں اندر فچا ہوا ہے کیا وہ سیدھا کھڑا ہے کیا وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے کیا وہ الٹا لیٹا ہوا ہے کس پوجیشن میں ہے تب سوزی نے بتایا کہ اس کے پیر اوپر کی طرف ہے اور وہ ٹیڑھا نیچے کی طرف لیٹا ہوا ہے مطلب کہ وہ انکلائنڈ ہے اس کے پیر اوپر ہے سر نیچے کی طرف ہے یہ بات سنتے ہی ڈاکٹرز کو جھٹکا لگا اور انہوں نے جھٹکا دیا سوزی کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہارڈلی یہ جون گیارہ سے بارہ گھنٹوں تک جندہ رہ پائے گا مطلب کہ جس ٹیم پر وہ فسا تھا تب سے لے کر صرف اور صرف بارہ یا تیرہ گھنٹوں تک وہ جندہ رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں ایک دکت تھی اور وہ دکت تھی ہٹ جون کا دل اصل میں ہمارا جو دل ہوتا ہے ہماری جو بوڈی ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہمارا دل گریوٹیشنل فورس کے سہارے کام کرتا ہے ہمارا دل ہمارے دماغ کو جب خون بھیجتا ہے اوپر کی طرف تب اسے جور لگانا پڑتا ہے اوویسلی گریوٹیشنل فورس کے وہ اگینسٹ اوپر خون بھیج رہا ہے لیکن جب اسے نیچے خون بھیجنا ہوتا ہے پیروں میں تب اس کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے لیکن اب یہاں جون کے کیس میں الٹا ہو چکا تھا جون کے پیر اوپر تھے اور سر نیچے کی طرف تھا اس لئے اب یہاں اس کے دل کو اوپر پیروں میں خون بھیجنے کے لیے کافی جارہ جور لگانا پڑ رہا تھا اور وہ خون اب لگاتار نیچے بوڈی میں جمع ہوتا جا رہا تھا تب یہاں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ جو خون ہے بارہ یا تیرہ گھنٹوں بعد اس کے شریر میں لیک ہونے لگے گا وہ لنگس میں بھی جائے گا وہ کڈنی میں بھی لیک ہونے لگے گا وہ پیٹ میں بھی بھرنے لگے گا اس لئے جتنا جلدی ہو سکے جون کو باہر نکالنے کا کام شروع کرو یا پھر اس کی پوزیشن کو چینج کروا دو لیکن پوزیشن چینج ہو کیسے سکتی تھی وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے تھے جس جگہ پر جون بیچارہ فسا ہوا تھا تب یہاں سوزی اینورس کی ٹیم نے بہت جلدی سے کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے وہ جو پولی والا سسٹم تھا وہ ترن تیار کیا اور اندر جا کر جون کو وہ سانتوانہ دینے لگے کہ کوئی دکت نہیں ہے صبح ہو چکی ہے اب سارے لوگ اوپر آ چکے ہیں ہم تمہیں جلدی ہی باہر نکال لیں گے ہمارے پاس کافی سارے طریقے ہیں جون بھی یہاں ریپلائی تو کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے موجود سوزی کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جون کس طریقے سے بول رہا ہے کیونکہ یہاں اس کے دل سے بہت عجیب سی آواز باہر نکل رہی تھی پھڑ پھڑانے کی اس کا دل اندر پھڑ پھڑا رہا تھا اور وہ پھڑ پھڑانے کی عجیب سی آواز جب وہ سانس لے رہا تھا تو وہ سانسوں کے ساتھ آواز سوزی کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی یہ چیز سامنے ہوتا دیکھ سوزی سمجھ چکی تھی کہ جو ڈاکٹرز نے اوپر اسے بولا تھا کہ اس کے دل سے کھون لیک ہو کر اس کے فیفروں میں جانے لگے گا وہ شاید اب سچ میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور لٹرلی وہی کام اب جون کے ساتھ ہو بھی رہا تھا فائنلی رسیوں کو اب پولی کے سہارے ہوتے ہوئے جون کے پیروں تک پہنچ جائے گیا اور جون نے پیروں میں وہ رسیاں فسا بھی لی اس نے اپنے دونوں پیر جوئن کر لیے اور اب رسیوں کے سہارے جون کو اوپر کی طرف کھیچا جانا تھا بہت اچھی بات تھی کہ جون نے اب وہاں سے اٹھنا شروع کیا جون ابھی تک جندہ تھا جون باتیں بھی کر رہا تھا وہ پیچھے کھیچ رہا تھا اپنے آپ کو دھکا دے رہا تھا تاکہ ان پولیوں کا کام آسان ہو جائے لیکن جیسے ہی بیچارہ جون لپ آف کیو تک پہنچا اس کے انٹرنس تک پہنچا نیچے سے تب یہاں پر ایک پولی ٹوٹ گئی جو کی سب سے مین فرنٹ پر لگی ہوئی تھی اور بیچارہ جون واپس اسی کے اندر جہاں وہ پہلے پوائنٹ پر پڑا ہوا تھا جس پوزیشن میں پہلے تھا وہ واپس نیچے جا کر اس کا سر لگا اور اب وہ واپس اسی پوزیشن میں پہنچ چکا تھا یہ چیز ہوتا دیکھ سبھی نے سوچا کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے تو اصل میں جب یہ ڈریل کیے گئے تھے چھے جنز کے اندر وہ نٹ لگائے گئے تھے اور وہ پولی ان کے اوپر کسی گئی تھی تو اصل میں وہ نٹ وہ بہت زیادہ لوز ساوس چھے کے اندر اور وہ باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ پولی بھی باہر آ چکی تھی انیس گھنٹوں کا اب سمیں بیچ چکا تھا بیچارے جون کو اس پوزیشن میں فسے ہوئے اس کا دل ابھی بھی کام کر رہا تھا ڈاکٹرز خود اوپر حیران تھے جب وہ آ کر سنتے کہ آ کر نیچے کیا چل رہا ہے جون ابھی تک جندہ ہے یا نہیں اور جب ریسکیورز آ کر اوپر بولتے کہ ہاں جون ان سے بات بھی کر رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آ کر ایسا ہو کیسے سکتا ہے اگر وہ پورا الٹا لیٹا ہوتا تو ابھی تک اسے مر جانا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا ٹلٹیڈ تھا تھوڑا سا اوپر کی طرف تھا اس پوزیشن میں تھا کچھ وہ پورا ایسے نہیں تھا کھر یہاں پر یہ بہت اچھی بات تھی کہ جون بیچارہ ابھی تک جندہ تھا اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا انیس گھنٹوں بعد ایک بار پھر سے وہ پولی سسٹم بنایا گیا اور پھر سے اب جون کے پیروں میں رسی فضائی گئی اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی پہلی بار جون باہر آنے ہی والا تھا لیپ آف کیو تک اور اس کا چہرہ پہلی بار ریسکیورز نے لیپ آف کیو کے انپرنس سے اندر کی طرف دیکھا اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم پر جون کا چہرہ بلکل لال ہو چکا تھا اس کی آنکھیں سلیٹی رنگی ہو چکی تھی اس کی پتلیاں جو تھی وہ پوری کھلی ہوئی تھی اندر روشنی جانے کا کوئی جریہ ہی نہیں تھا اس کو کچھ زگ بھی نہیں رہا تھا لیکن جیسے ہی ریسکیورز نے جون کو دیکھا اسے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو تو یہاں جون نے ریپلائی کیا کہ اٹس سکس مجھے بہت جالا دکت ہو رہی ہے مجھے یہاں سے پلیز باہر نکالو لیکن تب ہی یہاں پر پھر سے ایک اور ٹریجڈی ہو گئی پہلے جہاں ایک نٹ ٹوٹ کر نیچے گی رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جون بھی نیچے جا چکا تھا اور اب کی بار تو ایک ساتھ دو دو نٹ اور اس کے ساتھ ہی پتھر کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ گی رہا دیواروں سے جو گفہ کی دیواریں تھی وہاں سے ٹوٹ کر سیدھا ریسکیور کے موہ کے اوپر آ کر گی رہا جو کی لیڈ ریسکیور تھا سوزی کی جگہ وہ پل کر رہا تھا جون کو لپو کیو کے پاس سے اور وہیں سے ایک پتھر کا ٹکڑا بولٹ کے ساتھ ہی ٹوٹا اور وہ پتھر کا ٹکڑا سیدھا اس کے موہ پر آ کر لگا دو پلیاں بھی اب یہاں بہار آ چکی تھی اور بیچارہ جون جو کی کافی اوپر تک آ چکا تھا اس کو زندگی کی امید لگ رہی تھی لیکن اب پھر سے وہ نیچے اسی پوزیشن میں جا گی رہا جہاں پر وہ پہلے تھا پر یہاں دکت یہ تھی کہ جس ریسکیور کے چہرے کے اوپر آ کر وہ گی رہا تھا وہ ریسکیور اب یہاں لپو کیو کے پاس بے ہوش ہو چکا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پوائنٹ پر صرف ایک ہی بندہ جا سکتا تھا اس کے پیچھے کافی بندے ہو سکتے تھے لیکن وہاں تو ایک ہی بندہ ہوگا اب بیچارے اس ریسکیور کو ہی ریسکیو کرنے کی ضرورت تھی جون سے دھیان ہٹا کر سبھی نے اس ریسکیور کو کھیچنا شروع کیا اس کو کھیچتے ہوئے وہ پہلے بگ سلائٹ تک لے کر آئے اور وہاں سے رستیوں کے ساہرے اسے اوپر کی طرف کھیچا گیا تب یہاں پر سب سے پہلے تو جون کو شانت کروانے کے لیے اس کی پتنی کو ایک ریڈیو دیا گیا وکی ٹوکی دیا گیا جو کہ اس کا دوسرا فون تھا وہ نیچے لے جا کر جون کو دیا گیا اور جون نے جب پہلی بار اپنی پتنی کی آواز سنید اس وکی ٹوکی پر تو اسے بہت جارہ ریلیکس بھی فیل ہوا اس کی پتنی اوپر سے اس کو شانت کروانے میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے پلانس بنایا جا رہے ہیں لیکن یہاں جون بیچارہ اندر امید ہی توڑ چکا تھا اس کو کوئی امید نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کبھی یہاں سے باہر نکل پائے گا اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں میری بچی کا دھیان رکھنا آگے تمہیں اسے سنبھالنا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں سے باہر نکل پاؤں گا یہ بات سن کر اوپر موجود اس کی پتنی بہت جارہ بیچاری رونے لگ گئی اس کے ہاتھ سے وہ وکی ٹوکی بھی نیچے گر گیا لیکن یہاں فائنلی اس نے بھی ہوش سنبھالا اور وہ خود یہاں جون کو سانتوانہ دینے لگی اور یہ بات ہونے کہ کچھ ہی منٹوں بعد پیچھے ریسکیورز موجود تھے اور ایک فائنل اٹیمٹ کر رہے تھے وہی رسیوں کے سہارے باہر نکالنے کا لیکن اب جون پوری طرح سے انڈرنسپونسیو ہو چکا تھا سب ہی کو پتا لگ چکا تھا کہ یہاں فون پر اس وکی ٹوکی پر بات کرتے ہوئے بیچارے جون کو کارڈی ایک اریسٹ ہو چکا تھا وہ پوری طرح سے انڈرنسپونسیو ہو چکا تھا ساسے بھی جو تھی وہ ایک یا دو منٹ میں ایک آدھی آ رہی تھی لگ بھگ لگ بھگ یہاں جون مر چکا تھا فائنلی رات کو تقریباً گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر ایک پیرامیڈک آفیسر جو کی اوپر موجود تھا اسے یہاں نیچے کیو میں بھیجا گیا اور اس نے جا کر جب نیچے دیکھا اور اپنا کوئی انسٹرومنٹ وہ ساتھ لے کر گیا تھا سٹیٹوسکوپ ایک بڑا سٹیٹوسکوپ تھا جسے وہ اندر سے آواز سن سکتا تھا اندر ڈال کر اس میں آواز سن سکتا تھا تب یہاں جیسے اس نے وہ اندر ڈال کر آواز سنی وہ باہر موجود تو اس کو یہ فیل ہو گیا کہ نہیں جون کے اندر کوئی اب ساس نہیں بچی ہے اس کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر اب اٹھائیس گھنٹوں بعد جا کر یہاں ڈاکٹرز نے جون کو مرد گھوشت کر دیا اور اس ریسکیو پلان کو یہی پر ابوٹ کر دیا گیا جو ڈاکٹر گیا تھا وہ واپس باہر آ چکا تھا اور باہر آ کر اس نے سبی کو نیوز دے بھی دی اس کی پتنی کو جب یہ خبر دی گئی تو یہاں اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں میرا پتی اتنی چھوٹی سی مسٹیک کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ نے جسٹرز کی جو نبز چیک کر رہی ہے وہ پیروں سے چیک کر رہی ہیں اس کا دل ابھی بھی کام کر رہا ہوگا آپ پلیز اسے باہر نکال لیے تب ڈاکٹرز نے اسے سمجھایا کہ نہیں میڈم ہم نے پکا شور کر لیا ہے کہ جون اب اس دنیا میں نہیں رہا آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی یہاں پر بیچاری جون کی پتنی ایمیلی اس نے فوٹ فوٹ کر وہیں رونا شروع کر دیا وہ جس بھیک مانگ رہی تھی اپنی پتی کی کہ کوئی جا کر اسے نیچے سے باہر نکال دے تب یہاں پر سرکار دوارہ پلین شروع کی گئی کہ آکر ہم اس بوڈی کو باہر کیسے نکالیں کیونکہ زندہ انسان تو باہر نکل نہیں پایا اب بوڈی کو نکالنا اور جارہ مشکل کام تھا کیونکہ پہلے تو جون اپنے پیروں میں رسی فسا رہا تھا اپنے کمر میں بھی رسی فسا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اب تو ایک کام باہر موجود ریسکیورز کو ہی کرنا تھا اس لاش کو باہر نکالنے کا اس کے لئے بھی بہت سارے عجیب عجی پلینس دیئے گئے کہ کیونہ ہم سائیڈ میں ایک اور بور ہول کریں نیچے تک جائیں اور وہاں سے لاش کو کیچ کر اوپر لے آئیں جس نے آئیڈیا دیا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا لات مار کے کیونکہ سسٹم کے اندر یہاں چھید کرنا سات سو فیٹ گہرا کوئی حلوہ نہیں تھا کوئی مزاق نہیں تھا تب یہاں پر سرکار دوارہ نینے لیا گیا کہ اب تو لوگوں کو شاندی پڑ جائے گی کہ ہاں یہاں یہ سسٹم جو ہے کیو جو ہے بہت جارہ خطرناک ہے اس کے ساتھ کھیلنا کوئی سمجھ داری کا کام نہیں ہے اور اس لئے اب ہم اسے بند کر رہے ہیں فائنلی یہاں سرکار دوارہ 26 نومبر 2009 کے دن اس کیو کے اوپر اس پوری کیو کیو کا جو اس کے اوپر کانکریٹ کے کافی سارے ٹرکس بھرے بھرے مسالے والے ڈلوائے گئے اور اس کو سیل کر دیا گیا جبکہ یہاں لاش اس کی اندر ہی تھی جان کی اور فائنلی اب جان کی ڈیڈ بوڈی اسی کیو کے اندر سیل ہو چکی تھی جان کی پریوار نے یہاں پر اس موہانے کے اوپر جہاں وہ کانکریٹ مسالہ ڈال کر اسے بند کیا گیا تھا اس کے اوپر کافی سارے اچھی چیزیں لکھی گئی اوویسلی وہ تھا بھی بہت اچھا انسان تھا اس کا ہسٹری بھی میں نے پڑی وہ میں گیا نہیں اس کی ہسٹری میں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی بن جاتی لیکن سچ میں بہت ہی برا ہوا اس جان کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا آج بھی جان کی بوڈی نٹی پٹی کیو سسٹم کے اندر ہی لپ آف کیو کے اندر والے حصے میں پڑی ہوئی ہے آج اس کا کنکال بن گیا ہوگا اور اوویسلی اب اس کے نام و نشان تھوڑے بہت ہی رہ گئی ہوں گے خیر یہ ایک بہت دکھت اور کلوسٹروفوبی جسے ہم کہتے ہیں جنہیں ڈر لگتا ہے ایسی سنکری چیزوں سے ان کے اندر فض جانے سے وہ ویڈیو تھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ سننے کے بعد کافی ساروں کو بہت برا بھی لگ رہا ہوگا کافی ساروں کے اندر یہ ڈر بھی بیٹ گیا ہوگا کلوسٹروفوبیا انہیں ہو گیا ہوگا تو پلیز آپ اس چیز کو جارہ فیل مت کریں میں یہی کہوں گا کہ یہ جسٹ ایک سچی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے سچی گھٹنا آپ کو بتائی ہے لیکن ہاں اس سے آپ کو سیکھ جرور رہنی چاہیے یہ ایسی جگہوں پر آپ کبھی بھی رسک نہ لیں اپنی چاند کا رسک کبھی نہ لیں کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو ہمیشہ کے لیے سلا سکتی ہے آپ اپنے کوششنز جو ہے وہ نیچے پینڈ کمنٹ میں جو تھریڈ بنایا ہے میں نے آپ اس پر جا کر پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں خیر پیسلی ویڈیو کا شاوٹ آٹ گوراوے گوراوے کوئن کمنٹ پک میٹو گیٹ اے شاوٹ آٹی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد